بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم ہوں آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں بڑا اہم دن ہے آج الیکشن صرف چار دن دور رہ گئے ہیں آٹھ فروری کا میں آج آپ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس میں کچھ ماضی کی کہانی بھی شامل ہوگی اور حال جو ہے اس وقت جو ہو رہا ہے اس کا میں اس کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ بناوں گا اور آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس کو پلیز آپ اس کو سن لیجئے گا ضرور سن لیجئے گا اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے فیوچر سے متعلق یہ ساری چیزیں ہیں اور عمران خان جو جیل میں ہیں عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب کچھ کیا ہے اس کے پیچھے کیا ہے کسی سے آپ کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی پھر خود آپ اپنے دل سے اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں کہ آپ نے آٹھ فروری کو کیا کرنا ہے بہت اس سے مدد ملے گی آپ کو ایک صحیح فیصلہ کرنے میں ایک امریکہ پاکستان رسیہ چائنہ خطہ بہت اہم ہے سپر پاورز کا رول اس ساری گفتگو میں اور ایک چیز جو پی ٹی آئی کا ہر آدمی جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزا ملی وہ اپسولیٹلی نوٹ کہنے کی سزا ملی جب انہوں نے امریکی مفادات کے آگے چھکنے سے انکار کر دیا تو یہ ساری قوتیں امریکہ کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف ہوئیں اور ان کی حکومت کو چلتا کر دیا گیا اب آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپسولیٹلی نوٹ پہلے بھی پاکستان میں کہا گیا تھا اور لوگ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ لیاقت علی خان صاحب کمپنی باغ میں قتل ہوئے پنڈی میں اور اس باغ کا نام لیاقت باغ رکھ دیا گیا سید اکبر نامی ایک شخص نے انہیں گولیاں ماری تھی اور وہ موقع پر شہید ہو گئے تھے اس کے علاوہ ہمیں نہیں پتا اس کے پیچھے کیا تھا میں آج وہ تاریخ کے اوراک جو ہیں پلٹ کر چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ لیاقت علی خان کو گولی کیوں ماری گئی تھی ایک one of the reason وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اس کا تعلق آج کی سیاسی حالات اور ساری development سے ہے بنتا ہے لیاقت علی خان جب وزیراعظم بنے اس وقت جو روس اور امریکہ کے بیچ میں ایک لڑائی تھی communism اور capitalism کی تو پاکستان کو امریکہ کی دعوت نہیں ملی نہرو کو دعوت مل گئی اور پاکستانی بیوروکریسی یہ چاہتی تھی کہ امریکہ کی دعوت ملے بہت کوشش کی جا رہی تھی تو لندن میں اشائیہ تھا اور اس میں جو رشیہ کے ambassador بھی تھے تو پاکستان کے جو ہائی کمیشنر تھے انہوں نے ان سے یہ کہا رشین ambassador سے کہ اگر آپ جوزف سٹالن اس وقت روس کے سربراہ تھے کہ اگر آپ ہمیں ایک اجازت لے دیں دعوت نامہ دے دیں آپ تو ہم روس کا دورہ کرنا چاہیں گے لیاقت علی خان صاحب چار پانچ دنوں کے بعد وہ مل گیا انویٹیشن رشیہ کی جانب سے دعوت کا تو اس کو لہرایا جناب لیاقت علی خان صاحب نے قومی اسمبلی میں اور کہا کہ اب مجھے روس کی طرف سے دعوت آگئی ہے تو میں روس جا رہا ہوں جب یہ اعلان ہوا تو فوری طور پر جو ہینڈری ٹرومن امریکہ کے صدر تھے انہوں نے لیاقت علی خان صاحب کو پاکستان سے امریکہ آنے کی دعوت دی اور ان کو لینے کے لیے اپنا ذاتی جہاز بھیجا اور میں میں تین میں سے پانچ میں تک امریکہ کا دورہ کیا لیاقت علی خان صاحب نے اب اس دورے میں جو ورڈ ہے absolutely not استعمال ہوا گفتگو میں جو امریکی حکام اور لیاقت علی خان صاحب کی گفتگو ہوئی اس میں یہ کہا امریکی صدر نے کہ کیونکہ امریکہ اس وقت کمیونزم کے خلاف لڑ رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک اہم اتحادی بن سکتا ہے امریکہ کا ہمیں پاکستان کی مدد درکار ہے جو ہم رشیان کمیونزم کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور کوریا میں اس وقت لڑائی ہو رہی تھی تو یہ کہا امریکنز نے ریپورٹیڈ لی اور اس کے راوی یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سابق سیکریٹری خارجہ شمشات صاحب ہیں یہ جو ساری بات ہے وہ ابھی حیات ہیں انہوں نے انٹرویو میں کہی بڑی تفصیل سے اور وہ پاکستان کے چند جو کریڈبل سابق سفارتکار ہیں ان میں سے ایک ہے اور اس جو بیٹنگ امریکی حکام کی لیاقت علی خان صاحب سے ہو رہی تھی اس میں پاکستان سے کمیونزم کے خلاف مدد مانگی گئی اور کوریا میں یہ کہا گیا کہ شاید کوریا میں پاکستانی فوجوں کی ضرورت پڑے کمیونزم کے خلاف لڑنے کے لیے تو اس وقت ریپورٹیڈلی لیاقت علی خان صاحب نے کہا absolutely not یہ پہلا وزیراعظم پاکستان کا جنہوں نے امریکنز کو کہا absolutely not ابھی روس کا دورہ نہیں کیا تھا لیاقت علی خان صاحب نے کہ وہ کمپنی باغ میں لیاقت باغ جسے اب کہا جاتا ہے کہ کمپنی باغ میں جیسے اب لیاقت باغ کہا جاتا ہے اس میں ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا جیسے ہی وہ امریکہ سے absolutely not کہ کے واپس آئے تھے اس ان کے assassination سے پہلے ان کے خلاف پورا ایک محول بنا دیا گیا بلکہ ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک بھی پیش کی گئی 1951 میں جو اس وقت ناکام ہو گئی غالباً اتنا زیادہ influence اس وقت امریکہ کا نہیں تھا جتنا آج ہے دوسری دفعہ کہ امریکہ ہٹانا چاہتا ہے مجھے اور سفید ہاتھی میرا مجھے عبرت کا نشان بنانا چاہتا ہے یہ بات کہیں ذلفقار علی بھٹو نے ان کا بھی تختہ الٹا گیا اور ان کو بھی اسیسینیٹ کیا گیا ان کو بھی ان کا judicial murder ہوا ان کو سپریم کورٹ استعمال کی گئی ان کو پھانسی دینے کے لیے اب آ جاتے ہیں امران خان صاحب کی طرف امران خان کے problems absolutely not سے شروع ہوئے اور کل بھی انہوں نے ڈیلہ جیل میں کہا کہ ان کے خلاف جو سازش کے جو architect تھے جنہوں نے یہ سازش کی ڈانرڈ لو کے ساتھ مل کے ان کو کچھ نہیں کہا گیا لیکن جس کے خلاف سازش ہوئی اس کو پکڑ کے اندر کر دیا گیا یہ میں نے کہانی آپ کو اس لیے سنائی ہے اس کے راوی جو ہیں وہ شمشات صاحب ہیں بہت میں نے ان کا انٹرویو بھی میں کر چکا ہوں بہت credible وہ ڈپلومیٹ ہیں تو ہمیں یہ جو ساری کہانییں سمجھ آتی ہے میں آج شہباز شریف کی پریس کانفرنس سن رہا تھا نولی کی طرف سے بار بار یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا گیا یہ حمزہ شہباز نے کہا یہ شہباز شریف نے کہا یہ نواز شریف نے کہا پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا امریکہ جیسے علائی کو ناراض کر دیا گیا اور یہ پی ڈی ایم میں جب تھے تب یہ کہتے تھے اور آج شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ بھی امران خان نے پاکستان کو ناراض کر دیا تھا یہ میں نے جو آپ کو بسیکلی اس وقت ایک وقت ہے جہاں پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ کو غلامی کی زندگی چاہیے یا آپ عزت سے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کی حیثیت سے دنیا میں رہنا چاہتے ہیں ہمارے نزدیک جو ملک ہیں ان میں جو ترقی ہے وہ بہت زیادہ اس کی رفتار ہے بنگلہ دیش ہمارا حصہ تھا لیکن اب اس کی جو کرنسی ہے وہ ہماری کرنسی سے بہت بہتر ہے افغانستان جہاں پر وہ حکومت ہے جس کو دنیا ریکنائز نہیں کرتی لیکن افغان کرنسی کی قیمت پاکستان کی کرنسی سے بہت زیادہ ہے مودی کا انڈیا جہاں پر اقلیتوں کو مسلمانوں کو جس طریقے سے کہ آپ دیکھیں فورن ایک چینج ریزرور اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کسی کو کہ ان کی جو ایکانومی ہے وہ بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں ہم اور ہم ہر پانچ سال کے بعد تین سال کے بعد جو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان کو چلتا کر دیا جاتا ہے ان کو رخصت کر دیا جاتا ہے اور پھر ایک نیو سیٹ آف رولرز آ جاتا ہے یہ سب کیوں ہے کیا وجہ ہے آٹھ فروری جو ہے یہ ایک فیصلے کا دن ہے عمران خان کو بھی اس وقت جو سزا دی گئی ہے چوبیس سال کی سزا انہیں ہو چکی ہے دس سال کی ایک ہوئی چودہ سال کی ایک ہوئی چوبیس سال اور سات سال کی کل ہوئی پچھلے آٹھ دنوں میں الیکشن کے نزدیک جیسے ہی پہنچے ہیں لوگ تو ان کے خلاف فیصلوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ہر طرح کا ان کے دہشتگردی کا الزام ہے ان پر پاکستان سے غداری کا الزام ہے ان پر پاکستان کے اداروں کے خلاف سازش کرنے کا الزام ہے ان پر ان پر اسلام کیونکہ انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی تو ان پر اب کل جو ان کو زلیل کرنے کے لیے اور ان کی اہلیہ کو بدنام کرنے کے لیے جو فیصلہ کیا گیا ہے وہ عام پاکستانیوں مسلمانوں کے ذنوں میں یہ بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک اچھے مسلمان بھی نہیں ہے اس کا ایک پرپز ہے مین سٹریم میڈیا میں نے کل اڈیالا جیل میں اتنی ڈی ایس این جیز نہیں دیکھی تھی اور وہاں پہ لائیو بیپر چینلز کے ہو رہے تھے اور وہ عمران خان کا جو اسلام کے حوالے سے جو امیج ہے کیونکہ انہوں نے ریاست مدینہ کی بات کی وہ اقبال کے اس مرد حق کی بات کرتے ہیں جو حق سچ کی بات کرتا ہے تو وہ اس چیز کو توڑنے کے لیے اور بشرا بی بی ایک انتہائی نیک اور پاک دامن خاتون ہے ان کے ان کے حوالے سے جو بات کی گئی کل جو جس طریقے سے جو مناظر ہم نے دیکھے کہ کس قدر جذباتی تھے عمران خان اور کس قدر دکھ میں لتھڑی ہوئے آواز تھی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ کی اس بات پر حیران تھے کہ کس طریقے سے ان کو ایک مذہب کارڈ استعمال کر کے کس طریقے سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے پہلے جب وزیر آباد میں جو ان پر عمران خان پر حملہ ہوا تھا وہ پہلے عمران خان نے بتا دیا تھا کہ ایک بندے سے حملہ کروایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ میں مذہبی جنونی ہوں میں مذہبی ہوں اور عمران خان نوجوان نسل کو خراب کر رہا تھا تو کل بھی جو فیصلے ہوئے وہ ایسے ہی تھے اور آج جس طریقے سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں لوگ اور مین سٹریم میڈیا جس طرح بکا ہوا ہے اور ایک مخصوص بیانیے کے لیے کام کر رہا ہے تو بڑا انتہان ہے آپ کا آپ کی دانش کا ایک بات یاد رکھئے جب ظلم ہو رہا ہو تو جو خاموشی ہے وہ کریمنل بن جاتی ہے یہ کریمنل سائلنس جو ہے اس وقت اس وقت جو ظلم ہوا ہے عمران خان پر اس کی جماعت پر اس کے ساتھیوں پر کہ اس طریقے سے لوگوں کو مقدمات میں دہشتگردی کے مقدمات میں اور ریاستی جو املاک ہیں ان پر حملہ کرنے کے الزام میں جو جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں بہت سارے مقدمے ایسے کچھ لوگ تو تھے پکڑے گئے ان کو سزا ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پوری قوم کی ڈیمانڈ ہے لیکن وہ جو نامعلوم افراد کا خانہ ایف آئی آر میں تھا اس میں ہر اس شخص کو پکڑا گیا جس کی وفادار عمران خان کے ساتھ تھی پرچے درج کیے گئے اس کے ساتھ برا سلوک کیا گیا تو اگر اس موقع پر آپ خاموش رہیں گے تو آپ بھی اس جنم کا حصہ ہیں یہ میں نہیں کہتا یہ میرے دین کو جاننے والے بہت سارے علماء اس کی وضاحت اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ کرمنل سائلنس ہوگی اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ باہر نکلیں اور املاک کو آگ لگائیں نہیں آٹھ فروری دن ہے آپ کے فیصلے کا آپ فیصلہ کریں نائنصافی پر اور انجسٹس پر جھوٹ پر مکرو فریب پر منافقت پر آپ جا کے ووٹ دیں اور صحیح جو امیدوار ہے اس کے اوپر فیصلہ اس کے اوپر مہر لگائیں عمران خان کہ اگر آپ ساتھ ہیں جو اس وقت ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس لیے کہ وہ پاکستان کوئی خود مختار ریاست بنانا چاہتا ہے ہماری جو زمین ہے اس کو ہمارے اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو اس سے روکنے کے لیے پابند سلاسل تو کل اس نے کہا کہ یہ ساڑیالہ جیل میں میں جان دے دوں گا میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا ڈیل نہیں کروں گا تو اب یہ آپ کا فرض ہے اب یہ آٹھ فروری کو آپ نکلیں ووٹ ڈالیں ووٹ کا پیرہ دیں یہ آپ کا فرض ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے میرے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ کرمنل سائلنس ہوگی میں آپ کو بتاؤں یہ خاموشی جو ہے یہ کرمنل ہوگی اور ہر انسان نے ایک دن اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہے اور بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا یہ میرا میری کچھ گزارشات تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا رہا تھا ایک طرف جھوٹ ہے پرپیگنڈا ہے مفاد پرستوں کا ٹولہ کٹھا ہو گیا ہے دوسری طرف خان ہے بشرا بی بی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دلوں میں وہ عمران کے لیے جذبات ہیں لیکن اب وقت ہے کہ آپ ان جذبات کا اظہار کریں آٹھ فروری کو ووٹ ڈال کر اور ان امیدواروں کو آپ کامیاب بنائیں جو عمران خان کے ساتھ کریں اجازت دیجئے مجھے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نکے پا